جلسوں میں عوامی شرکت کے تمام ریکارڈز توڑنا چاہتا ہوں مقصد ہے برائی کو روکنا حق کا ساتھ دینا وزرعظم عمران خان کا بڑا بیان کہتے ہیں حق کے ساتھ کھڑے ہیں ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا یہ لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے سعودے بازی کی جا رہی ہے وزرعظم نے لوگوں بھی شیئر کر دیا اسلامی ممالک کی سب سے بڑی تنظیم کے وزرع خارجہ کا اجلاس مہمانوں کی پاکستان آمد شروع ہو گئی مصر کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے اوائی سی وزرع خارجہ اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا سامہ حسن شکری کی وزارت خارجہ آمد وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے خیر مقدم کیا اگر سپیکر نیشنل اسیمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پر کے ادم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرے تو پھر کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوائی سی کانفرنس کیسے ہو اپوزیشن کی اوائی سی کانفرنس روکنے کی دھمکی کہتے ہیں سپیکر نے پیر تک ادم اعتماد اسیمبلی کے سامنے نہ رکھی تو دھر نہ دیں گے پھر دیکھیں گے کیسے اوائی سی کانفرنس ہوتی ہے شہبان شریف بولے سپیکر عمران خان کی علاکار نہ بنے مولانا نے کہا دس لاکھ لوگوں کو ڈی چاک بلانے کا مطلب غنڈوں کے ذریعہ راکین اسیمبلی کو روکنے کی کوشش ہے یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں دس لاکھ لوگ بلائیں گے اس کا تو معنی یہ ہے کہ ایک خالصتاً پارلیمانی عمل اس کو وہ اپنے غنڈوں کے ذریعہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں نا اہل نا جائز حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے پاکستان کے داخلی سیاسی حالات اور کشمکہ شوائیسی کانفرنس پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے میڈیا سے گفتگو میں کانفرنس روکنے کی دھمکی دینے والی اپوزیشن نے مشتر کا اعلامیہ میں مہمانوں کو خوش آمدید کہہ دیا اعلامیہ کے مطابق مہمان وزراء خارجہ اور آلہ شخصیات کا خیر مقدم کرتے ہیں پورا پاکستان خوش آمدید کہتا ہے مہمانوں کے خیر مقدم کے لیے ہی لانگ مارچ کی تاریخوں میں تبدیلی کی موفی مانگے واپس آئے ورنہ قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں تحریک انصاف نے منہر فرکان کو نوٹس جاری کر دیا سیاسی کمیٹی کی وزراء عظم کو منہر فرکان اتحادی جماعتوں اور ترین گروپ سے رابطوں پر بریفنگ وزراء عظم کو بتایا گیا تین ارکان نے واپسی کے لیے رابطہ کیا ہے مہمان ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے اور میں اس طرح کے معاملے پر لانت بیجتا ہوں اور اس کی سخصی زدید کرتا ہوں رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے سندھ ہاؤس میں موجودگی کا الزام بھی بے بنیاد ہے پی ٹی آئی کے منہر فرکن غفار وٹو کا بیان کہتے ہیں کام نہ ہونے پر نرازی ظاہر کریں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں ساڑھے تین سالوں میں اپنے حلقے میں ایک کام بھی نہ کروا سکا واہر سیاست ایک طرف زمیر فروشی کے الزامات تو دوسری طرف زمیر کی آواز وزرعظم نے منہر فرکان کو زمیر فروش قرار دے دیا لیکن دوسری جانب وسیم اکرم پلس کے جلیل شرکپوری اور دیگر نون لیگی ارکان اسیمبلی سے رابطے کیا یہ کھلا تضاد نہیں امران خان ایک بوجھ ہے جو اب کوئی نہیں اٹھا سکتا دوسروں کو نوٹس جاری کرنے سے پہلے قوم کے نوٹس کا جواب دیں ماریم نواز کے جاریحانہ ٹوئٹس لکھا آپ اکثریت کھو چکے اب اقتدار سے چمٹ رہنے کا کیا فائدہ عوامی نمائندوں کے سامنے دو راستے ہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں یا ڈوبتی کشتی میں غرق ہو جائیں وزیر اعظم امران خان کی زیر صدارت بنی گالا میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا سیاسی صورتحال ارکان اسیمبلی اور اتحادیوں سے رابطوں پر بات ہوگی صدارتی ریفرنس کی تیاری سے متعلق آگاہ کیا جائے گا اہم بیٹھک کے بعد وزیر اعظم مالکن جائیں گے جلسے سے خطاب کریں گے بلدیاتی انتخابات کے باعث ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر نے جلسہ رکھنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا الیکشن ایک کے خلاف ورزی قرار اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں رمزائی اور میں ہوں محروق شہریار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بولٹن میں خوش آمدید آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر دیا ہے انہوں نے لکھا کہ جلسے کا موضوع عمر بالمعروف ہوگا لوگوں بھی شیئر کر دیا ہے لکھا چاہتے ہیں جلسے میں عوامی شرکت کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں لوٹی دولت بچانے کے لیے سیاستدانوں کو خریدنے کی مذہب مت کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے یہ کہا ہے انہوں نے کہ ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا جلسے کا موضوع عمر بالمعروف ہے وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں لوگوں بھی شیئر کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ چاہتے ہیں جلسے میں عوامی شرکت کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں لوٹی دولت بچانے کے لیے سیاستدانوں کو خریدنے کی مذہب مت کر رہے ہیں وزیر اعظم نے ایسا بھی کہا ہے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنی گالا میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا سیاسی صورتحال ارکان اسیملی اور اتحادیوں سے رافتوں پر بات ہوگی صدارتی ریفرنس کی تیاری سے متعلق بھی آگاہ کیا جائے گا اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے زہیر علی سے زہیر اور کیا کچھ ہونے جارہا ہے کون کون شریک ہو رہا ہے اس اجلاس میں سیاسی پارٹی جو پرائم نیسٹر نے برائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کا اجلاس پرائم نیسٹر نے برائی ہے جس کا سن یہ جو غزرہ ہے وہ شریک ہوں گے اور بنیادی طور پر جو سکت ہونکی سیاسی پارٹی جو آگا ہے آئی پر ایچھو انہیں پر اجلاس پر آگا ہے آئی پر ایچھو انہیں پر اجلاس پر آگا ہے ٹھیک ہے ہم آئے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت بنی گالا میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر سے ہونے جا رہا ہے سیاسی صورتحال ارکان اسیمبلی اور اتحادیوں سے رابطوں پر بات ہوگی صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بتایا جائے گا تیاری کہاں تک پہنچی ہے اس سلسلے میں بریف کیا جائے گا اس سلسلے میں بھی آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت بنی گالا میں سیاسی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا زہیر علی بتائیے گا جی بالکل ایک عام اجلاس ہے آج دوسرا اجلاس جو سیاسی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کا پرائم نسٹر کی زیر صدارت اس کا اجلاس ہوگا جس میں سینئر وزراء جو ہیں وہ شریک ہوں گے اور اس وقت جو پرائم نسٹر کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے جو ہتہادیوں سے رابطے کیے گئے ہیں اور جو منعریف ارکان ہیں اس کے حوالے سے جو حکومت نے سٹیپ لیا ہے اور پھر جو رابطے کیے جا رہے ہیں سیاسی طور پر ان سب پر پرائم نسٹر کو بریف کیا جائے گا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا جبکہ جو ستائیس مارچ کے پرائم نسٹر کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں بڑا پاور شو کرنے احمد کا جو سٹانس ہے اور جو ٹاسک دیا گیا تھا پرائم نسٹر کی جانب سے سینئر وزراء کو اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا جس میں آج کا جو عامی جلاس ہوگا اس کی صدارت پرائم نسٹر کریں گے جس میں آسد مرشاہ سمہمود کریشی اور وزیر دفاع پرویز خرٹک اور فواد چودری سبیت دیگر جو وزراء ہیں وہ شریک ہوں گے اور پرائم نسٹر کو یہ بتایا جائے گا کہ اس وقت جو سیاسی حکمت عملی پاکستان تحریکی تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے اور تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے جو ہتیادیوں کا ساتھ اپنے ساتھ ملانے کے لیے جیدادی تو پہلے سے ہی ہیں لیکن اب تک ہتیادیوں سے جو مزید رابطے کیے جا رہے ہیں اور منعرف ارکان کو ایک آپشن دیا گیا تھا کہ وہ سات دن کے اندر ان کا نوٹس جے بھی دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ دوبارہ سے جو ان کی پارٹی ہے جو سٹرائر پارٹی ٹکٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ وہ جیتے ہیں اس پہ واپس آ جائیں اور ان سے جو رابطے کیے جا رہے ہیں اس پہ بھی پرائم نیسٹر کو بریف کیا جائے اور مجموعی طور پر اس وقت جو سی اور چی سنایریو ہے وہ زیرے بیس آئے گا بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے ایک مرتبہ پھر آج بڑی بیٹھک لگے گی مختلف آپشن زیرے غور آئیں گے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا زہیر اور اس کے علاوہ وزیر آزم آج ملکان بھی جائیں گے جلسے سے خطاب کریں گے جلسے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جانتے ہیں ہمارے نمائندے امران سے جی امران آگاہ کیجئے جی بلکل آج ملکان کی تحصیل درگے کے گورنرمنڈگری کارج میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت بڑا جلسہ منعفید کیا گیا ہے جس کے لیے وزیر آزم امران خان خصوصی خطاب کریں گے وزیر آلہ محمود خان اور پیٹی آئی کی مرکزی اور صبائی قائدین بھی جلسہ میں شرکت کریں گے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ زلہ ملکان مردان اور چار ستر سے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع شروع شکا ہے یہاں پہ یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ سیکیورٹی کے پل پروپ انتظامات کیے گئے ہیں ملکان لیوز اور ایف سی کے جوان جگہ جگہ تائیناتیں اور وہ سیکیورٹی کے خدمات انجام دے رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ شدید گرمی کے بہوجود کارکنوں میں جوش اور جذبہ پائے جا رہا ہے اور لوگوں کی خواہش ہے کارکنوں کی خواہش ہے کہ وہ اپنے قائد امران خان کی خطاب سنے جی تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا ارتالیس ماں اجلاس ہونے جا رہا ہے ایسے میں مصر کے وزیر خارجہ سامش شکر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں مصری وزیر خارجہ کا وزارت خارجہ کی جانب سے شام احمد قریشی نے خیر مقدم کیا ہے اس کے علاوہ دونوں وزرائے خارجہ کی بازاب کا ملاقات بھی ہوگی اسی کے پر بات کر لیتے ہیں سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ اگاہ کیجئے گا اس بارے میں جی بلکل وی آئی پی جو موومنٹ ہے او آئی سی کے ارتالیس میں اجلاس جو کہ اسلام آباد میں 22 اور 23 کو اس کے دونوں سیشنز ہوں گے اوپننگ اور کلوزنگ سیشنز اس کے لیے وی آئی پی آمد جو ہے وزرائے خارجہ کی اور مختلف ممالک کی ڈیلیگیشنز کی وہ شروع ہو چکی آج سے اور پہلے حصے میں مصر کے وزیر خارجہ سامی شکری اسلام آباد پہنچے ہیں ایلپورٹ پر ان کا نمائندہ خصوصی مولانا تاہیر اشرفی نے استقبال کیا تھا لیکن وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی نے ان کا خیر مقدم کیا اور ملاقات ہماری اطلاعات کے مطابق اب شروع ہو چکی ہے اور ڈیلیگیشن لیول باتشیت بھی ہوئی ہے ابھی پہلے لیگ میں ون ون ملاقات کبھی فورن منسٹر سے ان کا امکان ہے کہ اس کے فورن بعد ون ون ملاقات ہوگی آج اوائی سی کے سگریٹری جنرل جو ہیں حسین براہیم تاہا وہ شام کو پہنچیں گے اور دوسری وی آئی پی مومنٹ میں انڈونیشیا کا جو ڈیلیگیشن ہے لیڈ بائی در فورن منسٹر وہ آج متوقع ہے شام بہت شکریہ سمیرہ خان آپ کا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے اوائی سی جلاس روکنے کی دھم کی دے دی کہا پیر تک ادم اعتماد اس ایملی کے سامنے نہ رکھی گئی تو ایوان سے نہیں جائیں گے پھر دیکھیں گے کہ اوائی سی کانفرنس کیسے ہوتی ہے چند گھنٹوں بعد ہی متحدہ اپوزیشن نے مشترکہ الامیات جاری کر دیا کہا پاکستان کے داخلی سیاسی حالات اوائی سی کانفرنس پر اثر انداز نہیں ہوں گے کہ آپ کا اوائی سی کانفرنس کیسے ہوتا بلاول بھٹو کی اوائی سی اجلاس میں رکاوٹ ڈالنے کی دھم کی بلاول بھٹو نے اپوزیشن کے بڑوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا اگر سپیکر نے اجلاس میں فوری تحریک ادم اعتماد پر کاروائی نہ کی تو اوائی سی اجلاس کھٹائی میں پڑ سکتا ہے اگر سپیکر نیشنل اسیمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پر کے ادم اعتماد کا موشن پیش نہیں کر تو پھر کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوائی سی کانفرنس کیسے ہوتا بلاول کے بیان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد دھمکی دینے والی اپوزیشن نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جس میں اوائی سی مہمانوں کو خوش آمدیت کہا گیا اپوزیشن اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے داخلی سیاسی حالات کو اوائی سی کانفرنس پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے مہمان وزر خارجہ اور عالی شخصیات کا خیر مقدم کرتے ہیں اپوزیشن اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ مہمانوں کے لیے ہی لانگ مارچ کی تاریخوں میں تبدیلی کی امید ہے مہمانوں کا قیام خوشگوار رہے گا اور وہ اچھی یادیں لے کر جائیں گے